اسلام علیکم ناظرین نظری کے وجہ سے آپ کی ذہن پریشانی میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ جاری کاموں میں رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو قریبی تعلقات ہیں یا رشتی ہیں ان میں کشیدکی کا انصر بھی نمائی ہو سکتا ہے علاوہ نہیں اپنے آپ کی جذباتی بنانے سے گریز کیجئے گا خاص طور پر جلدبازی میں کسی قسم کے فیصلے کرنے کی کوشش نہیں کیجئے گا بلکہ اپنے آپ کو بیلس کرنے کی کوشش کیجئے گا موجودہ وقتے کا تفصیل جائزہ اٹھارہ جون کا آپ کے سماجی امور سے نجیدہ رہیں گے مگر غصہ اور جذبات کو قابو رکھنے میں آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنے پڑے گی ورنہ خام خواہ کے مسائل سامنے آسکیں گے انیس جون کا آپ کی کاروباری پوزیشن مستحقم ہوگی جبکہ پیداوری سلائن بڑھے گی جو بھی آپ کام کرنے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ نمائی ہوگی آپ کے سامنے آسکے گی بیس جون کو کسی ذاتی پروجیکٹ پر سمائکاری کرسکیں گے جس کے مجھے سے مالی پوزیشن تصویب ہو جائے گی اکیس جون کو مخالفین سے مطاط رہیے گے جبکہ جائزہ کے امور بھی توجہ طلب رہیں گے بائیس جون کو اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کیجئے گا اس سے آپ دوسروں پر بہت زیادہ اچھا اثر پڑے گا تیس جون کو ڈرائیوین کرتے وقت محتاط رہیے گے جبکہ کام کے سلسلے میں آپ کے مسئلہ بھی بڑھ سکتی ہے چوبیس جون کو ملازمتی امور میں عدبن توجہی نہیں بڑھتے گا کیوں سے اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اپنے معاملات کو تھوڑا توجہ دینے کوشش کیجئے گا سستی سے پریز کیجئے گا موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری کوئی پوزٹیو ڈے تو نہیں ہے لیکن منفی اثرات کے حامل میں ضرور ہے جن میں آپ کو بہت زیادہ کیئر فل رہنا ہے اور یہ دن ہے بیس اکیس اور چوبیس جون کے ان تین دنوں میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی تاکہ کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو معمول سے جو بیس حصہ آپ چلا رہے ہیں معمول کے مطابق اس میں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو آپ کا ٹارگٹ اچھیو نہیں ہو سکتے گے جس سے آپ بہت زیادہ ڈیپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں برچ ڈلو ایکویریس موجود عامتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکمی طرح زہل یکمتہ پچیس زون زائچہ کے نومے گھر میں رجعت میں رہتے ہوئے بیرونی ملک سے مطلقہ مورد میں رکاوٹ لاسکتا ہے جس سے پریشانی کا انصر جو ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ حاصل طور پر وہ حقیقت بن سکتا ہے اور آپ کو یہ کام نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے علاوہ عالی تعلیم کے حسابل میں بھی رکاوٹ قید آ سکتی جس کے حل کے لیے اپنے بزرگوں سے بھی شابرت کر سکیں گے آپ کا زہلی حکمی جو رہنیس تمام ملک زائچہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے زمین اور زیادہ سے متعلقہ معاملات کے علاوہ آپ کی جو قدمیہ سے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشو ہوں گے ان کو غیر محمولی اہمیت کا حامل بنا سکے گا جبکہ بیس اور اکیس جن کو اطارہ دول تربیہ آپ کے جاری منصوبے میں خانخواہ کے رکاوٹیں اور مسائل سامل آ سکیں گے لیکن آپ کو اپنی سوچ جو ہے بہت زیادہ مصبت رکھنے ہوگے یعنی پوزٹیف جو سوچ آپ کی ہوگی پوزٹیف تھارٹس ہیں وہ یقین طور پر آپ کے بہت زیادہ بینیفیشل لیں گے اکیس اور بائیس جن کو زہرہ یورینس تصدیز کے زیر اثر آپ کی سوچ میں تخلیقی پیلو نمائیہ ہونے کے لیوہ آپ اپنے ذاتی کیالات کا اظہار بہ آسانی کر سکیں گے جس کے وجہ سے دوسرے کنوینس ہوں گئے آپ کے ساتھ شراکت داری پر آمادہ ہو سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے جا اٹھارہ جن کو جاری معاملات میں قریبی ساتھی کی مخالفت کا اندیشہ ہے جبکہ صحت کے معاملے میں خاص احتیاط پڑھتی ہے گا انیس جن کو کسی قسم کے حفظت نہیں بڑھتی کیا کوئی گھرے لوگ تو زین و آرائش میں آپ کا رجحان بڑھے گا بائیس جن کو آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا لیکن کسی بھی معاملے میں ناکامی سے مایوس نہیں ہوئے گا بلکہ اپنی کوشش کو جاری رکھنے کی کوشش کیلئے گا کیا بات ہوگی جی کوشش دبل دبل ہو گئی یعنی آپ کو اپنے معاملات کو ہر حال میں آگے بڑھانا ہے چاہے آپ کو لگے کہ آپ ناکام ہیں یا کامیاب ہیں لیکن یقینی طور پر جب آپ اپنی منزل پر پہنچے گئے تو آپ کو رزنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ملے گا ایکیس جن کو آپ اہم معاملات میں غیر ذمہ داری کا مظاہر نہیں کیجئے گا بائیس جن کو کارباری جو مسائل ہیں وہ آپ کی عزت اور ساہ کو متاثر کر سکتے ہیں تیئیس جن کو آپ جو ہے اپنی کارگردی کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس کے لیے صدقات دینی کے کوشش کیجئے گا تاکہ ممکنہ جو نوستوں سے بچ سکیں چوبیس جن کو آپ جو ہے اپنے مستقبل کے بارک میں منصوب آبندی کر سکیں گے اور اس سلسلہ میں مخلص احباب سے مشاورت جو ہے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی موجود آفتے میں آپ کے لیے پوزیٹیو اثرات کا حامل دن تو ہوئی نہیں ہے جبکہ منفی اثرات کا حامل دن ایکیس اور چوبیس جن کا ثابت ہو سکتا ہے ان دو دنوں میں خاص اتیاد کی دے گا برچ ہوت پائسیس موجود آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکمی صلی اللہ مشتری تمام خاص طور پر بارہ سے تیس جون زائچہ کے چوتھے کر میں موجود ہو گئے اور قیام پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کے خان کی معاملات جو ہیں وہ غیر معاملی اہمیت کے حامل ہونے کے لیے آپ کے ازدواجی زندگی کے عملی کردار کو ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کر سکے گا آپ کا ازیلی آکمی نیپچن پانچ تیس جون کو رجعت میں ہونے کی وجہ سے آپ کی ذاتی سواری سے مطلقہ اور زمین و زیادہ سے مطلقہ معاملات جو ہیں وہ توجہ طلب رہیں گے چوبیس اور پچیس جون کے شمس نیپچن تسلیس کے مرتبہ ہونا ملے اصرات کے وجہ سے آپ اپنے اخراجات پر کابو پانے کی ضرورت ہے اس کا شکار ہو سکیں گے یعنی بہت زیرہ آپ کو فیلنگز ہونے کی لیکن شاید آپ ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکے جبکہ آپ اس صحت بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا اٹھارہ جون کو ٹیم ورک کا جذبہ جو ہے وہ اجاغر ہو سکے گا انیس جون کو اولاد جو ہے راحت کا باعث ہوگی جبکہ عزیز و قرآن تطلقات مستحق ملیں گے بیس جون کو کام کی زیادتی آپ کو مصروف رکھے گی جب پھر میں اس کا موقع بھی مجسر آ سکے گا اکیس جون کو بعض نئے امور کے مطلق کئی سوالات بھی آپ کے ذہن میں ابر سکیں گے بیس جون کو آپ اپنی خواہشات کو عملی شکل دینے میں خوشان رہیں گے جس کے دوران کسی دوست کا تعاون بھی مزدگار ثابت ہو کوئی دوست یا آپ کے لئے مزدگار ثابت ہو سکے گا تیس جون کو آپ کو اپنی صحیح سے مطلقہ امور جو ہیں ان میں مختلف جو معلومات ہیں مختلف جو اس کے پہلے وقت ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی جس کے لئے آپ کو اپنی شرک کے حیات کا تعاون حاصل کرنا ہوگا کیونکہ یہ سمجھیں گے خواتین سے رہی کر کچھ معاملات ہیں جس کے بارے میں آپ کو جب انفرمیشن ملے گی تو آپ کے فیصلے بہت زیادہ بیتر ہو سکیں گے چوبیس ان کو اخراجات میں تدریج اضافہ ہونے کا امکان ہے لہذا محتاط رہی گا اپنے بجڑ کو قابو کرنا اٹھ سکتے ہو ورنہ گڑ بڑ ہوگی بہت زیادہ آپ کے لئے ٹینٹیں ہو سکتے ہیں موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے نہ تو کوئی معمول سے ہٹھ کے کوئی ساتھ اثرات کا حامل دین ہے اور نہ ہی کوئی منفی اثرات کا حامل دین ہے معمول کا ہفتہ ہے معمول پر مطابق گزانی کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا حصہ ہی نہیں بلکہ موجودہ ہفتہ اختیام پسی روا آمیرمیہ اور ایسٹو کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ